موسیقی کسی بھی فوٹیج کو یا کوئی بھی ایسٹ کو ایمپورٹ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو نیچے کمپوزیشن میں رکھتے ہیں تو آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ کچھ پروپرٹیز اس کی موجود ہوتی ہیں جو کہ میجرلی ٹرانسفارم کی پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ بلکل ویسا ہی ہے جس طرح سے ہم نے ایڈاوی پریمیر پرو میں ایفیکٹ کنٹرول وینڈو کے اندر کچھ پروپرٹیز سے ہم نے ویلیوز چینج کر کے ان کو دیکھا تھا جس میں پوزیشنگ بغیرہ شامل تھی اس میں بھی ہمارے پاس وہی ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس اس میں اینکر پوائنٹ ہے ہمارے پاس اس میں پوزیشنگ ہے سکیل ہے روٹیشن ہے اور اوپیسٹی ہے اس کے علاوہ جو جو ایفیکٹ جو جو چیزیں ماسکنگ وغیرہ آپ ایڈ کرتے جائیں گے وہ اس کے اندر فردر ایڈ آن ہوتا جائے گا اور پھر آپ اس کی ویلیوز چینج کر کے ان کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں آئیے کس طرح سے ہم ٹرانسفارم کرتے ہیں بیسک پروپرڈیز کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں تو میں پاس یہاں پر کمپوزیشن ایک بنیوی ہے میں یہاں پر کچھ فوٹیج ایمپورٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو فردر ان کی ٹرانسفارمیشن کر کے دکھا سکوں میں یہاں سے کچھ کلپس کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں اپنے پاس تین کلپس میں نے سیلیکٹ کیے اور ایمپورٹ پریس کیا ایمپورٹ کا طریقہ وہی ہے ٹریک کر کے بھی لاسکتے ہیں کلک کر کے بھی لاسکتے ہیں کنٹرول آئے سے بھی اور فردر فائل منیو سے بھی جا کے لے کر آسکتے ہیں اس وقت میرے پاس یہاں پر تین فائلز اس کی پروجیکٹ وینڈو میں آ چکی ہیں اور اگر میں ان میں سے اس فائل کو یہاں پر ڈریک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس ٹائم لائن کی طرح یہاں پر اس میں ایڈ ہو گئی ہے جس میں اس کی دوریشن بھی آ رہی ہے اس کے نیچے میں پر لیئرز ہیں اس میں فردر بھی میں ایڈ کر سکتا ہوں اور جتنی بھی لیئرز پر میں کام کرنا چاہتا ہوں میں ان میں اور ایڈ کرتا جاؤں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک یہ لیئر ہے اور میرے پاس ایک یہ لیئر ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میرے پاس یہ ایرو ہے جو کہ ایک اس کا drop down menu ہے اس پر میں اگر کلک کروں گا تو by default اس میں transform کی option موجود ہے اس transform کے لیے مجھے ایک اور دوبارہ menu کو کھولنا پڑے گا اور میرے پاس یہاں پر anchor point position scale rotation opacity موجود ہے اور اگر یہاں پر میں اس کا anchor point move کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر یہاں پر basically تو یہ آپ کی جو ویڈیو ہے اس کو move کر رہا ہے لیکن اگر آپ نوٹ کریں آپ کے پاس یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ dot موجود ہے جو basically اس کا anchor point ہے اب anchor point کیا ہوتا ہے اس کو میں یہاں پر fit in کر لیتا ہوں پہلے تاکہ آپ کو window بڑی نظر آئے تو یہ والا dot جو ہے basically آپ کے پاس anchor point ہے اس وقت physically وہ ویڈیو کو move کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ anchor point کی position بھی move ہوتی جا رہی ہے اس anchor point کو اگر میں یہاں سے بھی اس corner پر لے جاؤں تو اس وقت ویڈیو تو میری composition سے باہر ہو چکی ہے لیکن anchor point بھی میرا اس وقت almost corner پر ہے تو anchor point basically کیا ہوتا ہے کہ ایک یہ center point ہوتا ہے یا پھر آپ اور اس کو scientifically کہیں تو فلکرم point ہوتا ہے جس کی base پر ایک center point کی base پر چیز move کرتی ہے مثال کے طور پر اگر اس کو ہم نے rotate کرنا ہے اگر وہ center میں ہے تو وہ center کے حساب سے rotate ہوگا اگر وہ edge پر ہے تو وہ edge کو center point پکڑ کے اور اس کے حساب سے اس کو move کرگا اس کی بہترین example یہ ہے کہ جس طرح کہ یہ میرا بازو ہے اگر میں اس کو یوں rotate کر رہا ہوں تو اس کا جو anchor point یا اس کا جو center point جہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو جب rotate کروں گا تو وہ اس کے حساب سے move ہوگی جب وہ position ویسی move ہوگی تو basically اس کے حساب سے move ہوگی تو یہ اس کا center point ہے یا پھر اس کا anchor point ہے اسی طرح آپ نے anchor point اگر اس کا move کیا اور اگر آپ اس کو یہاں سے rotate کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ اس کے حساب سے اس کو move کر رہا ہے اس point کے حساب سے اور further اس کو آپ چاہیں تو پھر positioning سے واپس اس کو اپنی جگہ پہ لے کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ میں اس کو rotate کروں تو آپ دیکھئے گا کہ وہ اس کو اس طرح سے move کر رہے ہیں میں اس value کو ایک دفعہ reset کرتا ہوں اور اب میں اس کو rotate کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ وہ اس کو center سے rotate کر رہے ہیں میرا خیال سے آپ کو anchor point کا concept clear ہو چکا ہوگا تھوڑا سا یہاں سے complicated اس لیے ہے کیونکہ وہ basically footage کو physically move کر رہے ہیں اور anchor point بھی ساتھ ساتھ move ہو رہے ہیں اس کا بہترین طریقہ آپ کے پاس tool سے بھی ہوتا ہے کیونکہ tool ہم نے آگے جا کے مزید detail میں discuss کرنے تو آپ کو اس وقت بھی بتائیں گے لیکن یہاں پر میرے پاس اس وقت anchor point کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو وہ یہاں پر ہے اب میں اس کو manually جہاں پر بھی چاہوں move کر سکتا ہوں اگر میں اس کو یہاں اس point پر move کر دیتا ہوں اور اب میں اس کو اگر rotate کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت point بدل چکا ہے اور اگر اسی طرح سے میں اس point کو ادھر move کروں گا تو اب وہ اس حساب سے اس anchor point سے اس center points اس کو rotate کر رہے ہیں properties کو پھر سے reset کرتا ہوں anchor point کے بعد میرے پاس یہاں پر position آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے x axis اور y axis دونوں کو change کر سکتا ہوں اور جیسے ہی یہ layer اوپر ہوئی اور پیچھے اس کے اور چیز تھی دوسری layer تھی جو یہ layer ہے اس کو یہاں سے میں off کر دیکھ سکتا ہوں تو آپ کو layer نظر آنی شروع ہو گئی ہے position کے بعد میرے پاس یہاں پر scaling option بھی موجود ہے اور آپ اس کی scale بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے اس کو uncheck کر دیں گے تو یہ proportion خلاب کر دے گا آپ کی اگر آپ کو اس طرح سے کر نا ہو کسی جگہ پر 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 اگر آپ چیک رکھیں گے تو پر وقت دونوں کو پر 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 کم کرے گا اس کے بعد میرے پاس روٹیشن ہے اور بلکل 360 ڈگری روٹیٹ کر سکتا ہے جس طرح سے بھی آپ چاہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میرے پاس اس کی اپیسٹی یہ بلکل وہی چیزیں ہیں جو ادوبی پریمیر میں تھی لیکن اس میں اس کی تھوڑا سا انٹرفیس ڈیفرنٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذرا ویسے بھی اس کو کنٹرول کرنا اس کے حساب سے تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہے یہاں پر ویلیوز کے ساتھ مینولی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ سیلیکشن ٹول کے ساتھ آپ جو بھی جس چیز پہ کام کرنا چاہیں اگر آپ سکیلنگ پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں سے سکیلنگ اور ساتھ میں شفٹ کرنا پڑ گا تاک پرپورشن خراب نہ ہو اور اسی طرح سے آپ پاکی روٹیشن پہ بھی کام کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کے پاس الگ سے ٹول موجود ہے ان ویلیوز کو ریسیٹ کرتا ہوں اس لیئر کو آف کرتا ہوں آپ یہ مجھے اس طرح سے پتا چل رہا ہے کہ اس کا انکر پوائنٹ یہاں پر آرہا ہے اور یہاں پر سیلیکٹ کرنے کے بعد بھی مجھے یہاں پر ایجز پہ اس کے وہ نظر نہیں آرے پوائنٹ جس کو پکڑ کر سکتا ہوں میں یہاں سے میرے پاس دسپلی میں نے فٹ کیا ہو اگر میں چاہوں تو اس کو یہاں پر کم کر دوں اب دیکھیں آپ مجھے نظر آرہ رہے جس کی میں بات کر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فٹ اتنی بڑی ہے اور آپ ہی کمپوزیشن چھوٹی ہے تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے مجھے یہاں سے اس کو سکیل ڈاؤن کرنا پڑے گا اور میں سکیل ڈاؤن کر کے اس کو اس کے اندر فٹ کر چکتا ہوں یہاں میں اس کو ری فٹ کروں گا تو اس وقت ایک سائز ہے اس کا کمپوزیشن پوائنٹ کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے جہاں پر مومنٹ ہوتی ہے تو آپ کو سینٹر پوائنٹ کیلئے انکر پوائنٹ آپ دینا پڑتا ہے اور آپ کو فردر پرنسپلز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ بیسکلی ایفیکٹ کنٹرول ہمارے پاس پریمیر کی طرح نئی ہے لیکن ہمارے پاس اس کلپ کے نیچے اس کی بیسک پروپرٹیز موجود ہیں اگر آپ اس پر کوئی ایفیکٹ یا اور چیزیں بھی اپلائے کریں گے تو وہ بھی بیسکلی آپ کے پاس یہاں پر نیچے ایٹ ہوتی جائیں گی اس میں ایفیکٹ کنٹرول وینڈو بھی ہے اور اس میں جب آپ ایفیکٹ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس typically اس ایفیکٹ کا کنٹرول آپ کو اس وینڈو میں ملے گا تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ بیسک پروپرٹیز جو بائی ڈیفولٹ ہر کلپ کے اندر ہر ایمیج کے اندر آپ کو پر پلیس کر دیکھیں میکسیمم لیئرز ایڈ کریں کلپ ایڈ کریں آپ کی پریکٹس بہتر ہوگی نیکس لیکچر میں اور چیزوں کے اوپر بات کریں گے